بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی سے صلح کر لو اللہ کے رسولوں سے صلح کر لو دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی انشاء اللہ تعالی صلح کا ایک ہی طریقہ ہے نیک بن جو خلوص والے بن جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا چھوڑ دو اللہ اور اس کے احکامات کی پاسداری کرو بعض دفعہ لچک انسان کو اتنا میٹھا پھل دے دیتی ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی وہ پھل وہ فیدہ اور اس کا منافع نہیں ہوتا میں میز بان ہوں آپ سب علماء سمیت ہمارے مہمان ہیں علماء کو اور آپ احباب کی تشریف آوری کو اہلا سہلا مرحبا اللہ تعالی علماء کی تشریف آوری اور میرے سمیت آپ احباب کی حاضری کو اپنی رضا کے لئے قبول فرمائے میز بان جو ہوتا ہے وہ اور مہمانوں کے درمیان حیل ہونا غیر مناسب بھی ہے نمازِ اثر کا ٹیم ہے نمازِ اثر کی ادائیگی بھی اللہ سے ایک صلح کا بہترین عمل ہے جب اللہ سے بندہ صلح کر لیتا ہے پھر کسی بندے پہ ظلم زیادی نہیں کرتا جب انسان اللہ اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیتا ہے پھر وہ قدم اٹھاتا ہے پہلے سوچتا ہے بعد میں قدم اٹھاتا ہے بعد میں بولتا ہے کہ میرے قدم سے کسی کو تکلیف تو نہیں مسلمان بہترین وہی ہے جس کے ہاتھ پاؤں اور اس کی پورے جسم سے پوری باڈی سے دوسرے مسلم کو تکلیف نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے نیکی کی دیکھنا اس حدیث میں کتنی قدر ہے ایک صحابی دوسرے صحابی کی تریف شروع کر دیتا ہے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا ہوتا ہے اور اسی حالت میں فوت ہونے والے کو جہنم کی آگ چھوے بھی نہیں اتنا مقام ہوتا ہے ایک صحابی دوسرے کی تریف کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیتے ہیں کہ تریف نہیں کرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اچھا آدمی ہے فرمایا پہلے مجھے بتائیے تیرا وہ ہمس آیا ہے کہنے لگا نہیں اس کے ساتھ سفر کیا ہے جی نہیں اس کے ساتھ لینڈین کیا ہے جس کو ہم پجابی میں بولتے ہیں اندھا ویار بڑا پیڑا ویار بڑا چنگ ہے جی نہیں فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو مسلمان یا بندے کو منافق قرار دے دیتی ہیں اگر زبان سے جسم سے کلم سے تحریر سے تقریر سے کسی دوسرے مسلمان کو تن کرتا ہے عذیت دیتا ہے تو اس کو پہلے پرکھو دیکھو گوھر کرو کہ وہ تعریف کے قابل بھی ہے کہ نہیں حقیقت میں تعریف اللہ کی ہے لیکن یہ بندے کا کردار ہی زبان پہ اچھے اور برے الفاظ لانے پہ مجبور کر دیتا ہے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا یہ دیکھو کھاؤ یار ہے کرایا لینے آتا ہے چھپ جاتا ہے وہ خود ہی دیکھ دے گا میرا اگر تو ایسا ہے تو ابھی یہ تعریف کے قابل نہیں ہے اسی طرح اگر ہم سایہ ہیں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کوئی ماجس مانگ لینا کوئی تھوڑی چینی مانگ لینا کوئی مرچ نمک مانگ لینا ہم اس سے بھی اکتا جاتے ہیں اللہ کے بندوں اللہ کا کرم ہے اس آدمی پہ جس کے گھر سے لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہاتھ ہیں ایک مانگنے والا ایک دینے والا ایک مانگنے والا ایک مانگنے والے کو خیر دینے والا فرمایا اللہ نے اس ہاتھ کو اتنا مقام دیا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ دینے والا لینے والے ہاتھ سے خیر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہ اس کا مہمان نوازی میں اس کا ہمسائے گیری میں اور اس کا لین دین میں کیسا کردار ہے اگر کردار اچھا ہے تو پھر اس کی تعریف کرو وہ فوت ہو جائے پھر بھی تعریف کرو اگر فوت ہونے کے بعد ہمارے کردار کی بنیاد پہ لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں فرمایا اللہ ان کی اچھائی بیان کرنے کی وجہ سے گناہگار مومن کے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ بات وجہ بات دو آدمی تھے ایک کو جنت کا ٹکٹ دیا دوسرے کو جہنم رسید ہونے کا کہہ دیا کردار اچھا یہ کب ہوگا جب ہماری اللہ سے صلح ہوگی بروقت اللہ کے دربار پہ حاضری ہوگی یار بلائے اور یار نائے تو اس کو کیا بولتے ہیں بے وفا یار بلائے یار نائے جس سے صلح بھی ہے میں اس کی دعوت بھی نہیں جاتا صلح ہے تو بے وفا کہلاتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی آجو کبھی کبھی نہ آؤ اس کا معنی یہ نہیں ہے پہلے اپنے کام کرو پھر کرو علماء جانتے ہیں عربیدان جانتے ہیں آنے کو بولتے ہیں تعال آؤ لیکن حیہ اس جملے جگہ پہ بولا جاتا ہے جب کسی کو جلدی بلانا ہو عربی میں کہتے ہیں حی حی جلدی آؤ سب چھوڑ دے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تعال الصلاة تعال الصلاة نماز کی طرف ہو اللہ تعالیٰ نے ازان میں کیا کہنے کا حکم دیا حیہ سب چھوڑ دو آجو اللہ سے صلح کر لو اور صحیح البخاری میں آتا ہے کہ جب اللہ سے بندہ صلح کر لیتا ہے اللہ اس کے رسول کا تابع ہو جاتا ہے پھر دعا مانگتا ہے کہتا ہے اللہ کی قسم میرا کام اللہ ضرور کرے گا اللہ کہتا ہے تو نے مجھ پہ قسم ڈال دی ہے میں تیری دوستی تیری صلح کی لاج رکھتے ہوئے تیری قسم کو بھی پورا کر دیتا میرے بھائیو ہم نے اللہ سے نراز کی ہوئے زندگی گزار رہے ہیں اللہ سے صلح کریں صلح کہے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دینی پروگراموں میں دیکھیں یہ نہ دیکھیں مرکزی مسلم لی کا پروگرام ہے مرکزی جمعیت حدیث کا پروگرام ہے جمعیت کا پروگرام ہے دیکھیں کہ قرآن و حدیث کا پروگرام ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا دین سنایا جائے گا لج پالو یہ کرو وہ کرو یہ نہیں ہے صرف خالصتا اللہ اس کے رسول کے لیے اگر آپ کو دعویٰ دیتا ہے آپ سے بڑھ کر اس کا اور اس کے بڑھ کر وہ اس سے کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا اس لیے میں آج تمام احباب کو اللہ کی رضا کے لیے تشریف لانے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنے بھائی مولانا رحمت اللہ پٹی صاحب کو اور ان کے دیگر احباب کو اور اللہ کی رحمت سے ان کو دعوت دینے والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کہ پروگرام نہیں بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں کا پروگرام ہے دلی دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام کو ہم ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے اور اس مسجد کو اہل علاقہ کی رشت و خدیر کا ذریعہ بنا دے علماء کا بیان کرنا آپ احباب کا سماد کرنا اتنا اللہ قبول فرمائے کہ کل حوض کوسر پہ ہم سب کو اللہ اسی طرح جمع فرمالے آئیے دعا کرتے ہیں دعا کرنے کے بعد پھر ہم نماز اثر ادا کریں گے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے الحمد للہ رب العالمين ولا قبط للمتقین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ وعظیم سلطان اللہ سل و بارک على محمد وعلى محمد و بارک وسلم سم سل علی ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الآقرد حسنت وقنا عذاب النار ربنا لا تذے قلوبنا بعد از حدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمت انکا انت الوحاب اللہ ہم سب کے سب صغیرہ کبیرہ زنوب خطہ سیئیات کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رضاق لئے قبول فرما اللہ علماء کا بیان کرنا ہم سب کا سماعت کرنا اپنی رضاق لئے قبول فرما اللہ اس پروگرام کو پروگرام کرانے والوں کو پروگرام میں ہر طرح کی دعوت و حصہ جو جو بھی جس نے جیسی میند کی اللہ قبول فرما لے اللہ قبول فرما اللہ داعیوں کی دعوت میں خلوص پیدا فرما سامعین کی سماعت میں خلوص پیدا فرما اللہ اپنا اپنے ساتھ اپنے پیغمبروں کے ساتھ سلع رکھ نانسی فرما یا اللہ اپنی رحمت والے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے اللہ اپنی رحمت والے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے اللہ اس مجزد سے ہر منسل ایک فرد کو اپنی رضا کے لئے معاف فرما اللہ اپنی رضا کے لئے قبول فرما دام درم سخن دین کے تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرما اللہ سب کی دنیا آخرت کو خیر و برکت میں تبدیل فرما اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے خوشی غمی میں اپنے محبوب کے طریقے اپنانا نصی فرما الہ العالمین یا رب العالمین اہل بیعت کی سچی محبت نصی فرما سب تن پاک سے حبہ کا پیار نصی فرما اولیاء کا احترام نصی فرما انبیاء اولیاء صحابہ لے بیعت کیا مشن اپنانا نصی فرما اللہ جن بھائیوں نے یہ محفل سجائی ہے بزم کا احتمام کیا دن دگنی را چگنی دنیا وی اخر وی نعمتوں سے مال مال فرما اللہ ان کو ترقی اتا فرما اللہ ان کی محنت کا پھل کس مسجد کو ہمیشہ کے لیے عباد فرما دن دگنی را چگنی عبادی میں ترقی اتا فرما اللہ جو ہمارے احباب فوت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کے باغ بنا ہمارے اساتذہ ہمارے اجداد والدین زندہ ہیں تو قدمت کی توفیق فرما فوت ہو گئے ہیں تو ان کی قبور کو جنت کے باغ بنا اللہ ان قرآن اور حدیث کے نور سے منور فرما ہمارے دلوں کو قرآن اور حدیث کے نور سے منور فرما الہ العالمین جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگ خیر بنا کے عطا فرما اللہ اجل لیسانی سے جو مانگ لیا شر مانگ اس کو بھی خیر بنا کے عطا فرما الہ العالمین ہم سب کی التجائے قبول فرما اللہ حرمین شریفین کا بار بار اس کے حلال سے سفر کرنا نصی فرما اللہ مطاف کی نماز پڑھنا نصی فرما حدیم کی نماز پڑھنا نصی فرما ریاض الجنہ مصد نبوی بیت اللہ کی نماز پڑھنا نصی فرما جس مسجد میں دو نفل پڑھنے سے مسجد قباب عمرے کا ثواب ہے اللہ کئی نفل پڑھنا نصی فرما اللہ جو بیٹے بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے پریشان دور فرما اللہ جو بیمار ہے صحت کاملہ شفیع عاجلہ غیر عاجل عطا فرما الہ العالمین دین کے پہروداروں کی مدد فرما ہم سب کو نبی کے غلام کی غلام بن نصی فرما اللہ ہمیں اہل بیت کا حبدار بنا ختم نبوت کی چوکھڑ کی چوکی داری کرنا نصی فرما اللہ اپنے دا دنیا آخرت میں ہر خیر کا کام کرنا اور ہر شر سے بجھنے کی توفیق فرما اللہ بغیر مانگے ہی ہر خیر عطا کر دے اللہ اپنے لا محدود علم کے مطابق ہر شریر ہر کے شرح حاصد کے حسد سے معفوض فرمال سبحان رب رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين